اب سب مصیبت اور اس کا عجر کیا ہے سب کا بدلہ کیا ہے اللہ اکبر جس چیز کو ہم تکلیف دے سمجھتے ہیں اس تکلیف کے سب پر اللہ نے مقام کیا رکھا ہے سمات فرمائیں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو مسلمان کو کوئی رنج کوئی دکھ کوئی فکر کوئی تکلیف کوئی عذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبے مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو ماں فرما دیتا یہ حدیث بخاری شریف کی ہے یہ حدیث مسلم شریف کی ہے متفق علیہ یہ حدیث ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے عوض میں اللہ ہمارے گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے اس لئے مومن کو پہنچنے والی تکلیف بھی مومن کے لئے دوسرے اعتبار سے راحت ہے اس لئے کہ ہم میں کا کوئی شخص آخرت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اگر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے ہمارے گناہ ماں پہ جاتے ہوں تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اب اللہ ہر کسی کو مصیبت نہیں دیتا ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کافر لوگ بڑے مزے میں رہتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں ساری راحت اس کو دیکھو اس کو دیکھو کوئی کمی نہیں ساری پریشانیاں مصیبت مسلمانوں پر گئی اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا يُرِدِ اللَّهُ بَهِ خَيْرَا يُسَبْمِنْ ہو اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے جس بندے سے بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کبھی مال کی آزمائش کبھی جان کی آزمائش کبھی اولاد کی آزمائش کبھی بیماری کی آزمائش یہ آزمائش اللہ اسی بندے کو دیتا ہے اس آزمائش میں گرفتار فرماتا ہے جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے